بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الطوبة علی اللہ لذین یعملون السوء بجہالہ انما الطوبة علی اللہ لذین یعملون السوء بجہالہ بے شک طوبہ کو قبول کرنے طوبہ قبول کرنے کو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے ان لوگوں کے لئے جو گناہ کرتے ہیں ناسمجھے کی وجہ سے سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ پھر فوراں طوبہ کر لیتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طوبہ کو قبول فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ سَيِّعَاتِ اور ان لوگوں کی طوبہ قابل قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں حَتَّى اِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے قَالَ إِنِّ تُبْتُدَانَ تو اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ قُفَّارِ اور نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں اُلَيْقَ آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا انہی لوگوں کے لئے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تلاوت کردہ دو آیات کریمہ میں توبہ اور اس کی قبولیت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر خاص احسان ہے کہ اس نے مابوب مقرم علیہ الصلاة والتسلیم کے طفیل ہمارے لئے توبہ کا درازہ اس وقت تک کھلا رکھا ہوا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا یہ اس کی خاص مہربانی اس کا کرم اور اس کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے یاد رہے کہ اللہ رب العزت کو گناہ پسند نہیں ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے خامخا جہنم کا ایدھن بن جائے کیونکہ اشرف المخلوقات انسان یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی قدرتوں کا شہکار ہے اس کائنات میں تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ خامخا ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کا بالن اور ایدھن بن جائے اللہ رب العزت کو گناہ پسند نہیں لیکن گناہگار بڑا پیارا ہے جب کوئی بندہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے جبینِ نیاز جھکاتا ہے سچی پکی مخلصانہ طریقے سے وہ توبہ کر لیتا ہے تو میرا مالک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اس لئے جا بجا ہمیں حکم دیا گیا اور اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے بتقاضہِ بشریت انسان سے گناہوں کا صدور یہ کوئی ناممکن بات نہیں گناہ کا سرزد ہو جانا بتقاضہِ بشریت یہ کوئی بائید نہیں انسان سے لیکن گناہوں پر ڈٹ جانا یہ بہت بڑا غلط رویہ ہے اور ایک ظالمانہ انداز ہے اس لئے بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں توبہ کریں اس لئے جا بجا فرمایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو توبت النسوح توبت النسوح سے مراد کیا ہے یعنی سچی پکی توبہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں توبہ باقی صحابہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ توبت النسوح کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح گناہوں کی طرف گناہوں سے اس قدر توبہ کر لینا اور ان کے قریب نہ جانا جس طرح کے تھان سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا اگر بندہ اس طرح گناہ سے توبہ کر لے اور اس کی طرف نہ جانے کا پکہ ارادہ کر لے تو یہ توبت النسوح ہے تو ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ پکی سچی توبہ کر لو اسی طرح توبو الاللہ جمیئن ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون اے مومنوں مسلمانوں تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اسی طرح تیسرے مقام پر اشاد فرمایا وستغفر ربکم سمتوبو الیہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا لہذا انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اس سے توبہ واجب لازم اور ضروری ہے ایک اور مقام پر اشاد فرمایا من یامل سوءن او یظلم نفسہو جو بندہ پرائی کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے من یامل سوءن او یظلم نفسہو سم یستغفر اللہ پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے یجد اللہ غفور الرحیم تو وہ اپنے اللہ کو غفور بھی پائے گا رحیم بھی پائے گا تو بہرحال گناہوں سے توبہ کرنا یہ واجب اور لازم اور ضروری ہے توبہ کسے کہتے ہیں توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹنا رجوع کرنا اور شریع معنی استلاح میں توبہ کسے کہا جاتا ہے کہ گناہوں کو ترک کر کے آئندہ نہ کرنے کا عظم مسمم یعنی بختہ ارادہ کر لینا یہ توبہ ہے اور توبہ کی شریعت جو بیان فرمائی گئی ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں اس کو ترک کر دینا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر پشمانی ندامت کا اظہار کرنا اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عظم کرنا یہ توبہ کی شرائط ہیں یہ تب ہے کہ جب یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو اس سے نہ تو کوئی شریع حق متعلق ہو نہ بندوں کا حق متعلق ہو تو پھر ان شرائط کے ساتھ توبہ قبول کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا کہ جو کام برا کر رہا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اس پر ندامت کا اظہار کرے اور اندہ نہ کرنے کا پختہ عظم کر لے تو یہ شرائط توبہ ہیں یہ تب تک ہے جبکہ بندے اور اس کے درمیان اللہ کے درمیان معاملہ ہے جب شریعت کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے یہ بندوں کے حقوق تو پھر توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ ان حقوق کی عدیگی اب کوئی بندہ نماز نہیں پڑتا وہ یہ کہتا کہ میرے مولا مجھے معاف فرما دے میں نے توبہ کر لی ہے اندہ پڑوں گا تو شریعت کا اس کے متعلق ہے اب توبہ یہ ہے کہ وہ پچھلی ساری کا تخمینہ اندازہ لگا کے اس نماز کی قضا کرے دوبارہ پڑے اس کو تب وہ توبہ ہوگی زکاة نہیں دی کئی سالوں کی اب گناہ ہے زکاة نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے یہ ایک فریضے کا تارک ہو گیا بندہ تو اب توبہ کیا ہوگی کہ پچھلے سالوں کا تخمینہ اندازہ لگا کے وہ زکاة ادا کرے گا اور آئندہ عظم کرے کہ میں اپنے ٹائم پر جب بھی زکاة میرے اوپر شرائط کے مطابق واجب ہوگی میں زکاة ادا کروں گا تو یہ ہے توبہ اسی طرح رمضان شریف کا روزہ ہے نہیں رکھے اور کہے کہ میرے مولا مجھے معاف فرما دے میں نہیں رکھ سکت طاقت ہے تو اس کی قضا ترزم میں لازم ہے جب تک قضا نہیں ہوگی اتنے تک اسے توبہ نہیں کہا جائے گا معافی نہیں ہو سکتی یہ تو ہیں شریعت کے حقوق اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں کسی کی چوری کی اور چوری کر کے میرے مولا مجھے معاف فرما دے میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا تو صحیح معنوں میں توبہ تب ہوگی کہ وہ چرایا ہوا مال جو ہے وہ واپس کریں کسی سے چھینا تھا غصب کیا تھا مال لاکھوں روپے لوٹ لیے اسے اب آ جاتا ہے جی میرے مولا میرے گناہ معاف فرما دے میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے بندوں کا حق ہوا بستا ہو چکا ہے جب تک وہ لوٹا ہوا مال واپس نہیں کرے گا اتنے تک توبہ قابل قبول نہیں ہے اسی طرح کسی پر تومت لگائی تھی نجائز اس کے خلاف زبان استعمال کی کسی کی خیبت کی تھی گلا کیا تھا شکوہ کیا تھا اس کے پاس جا کر کہے کہ میں نے تیرے متعلق یہ باتیں کہی تھی جو تجھ میں پائی نہیں جاتی تو توں مربانی کر مجھے معاف فرما دے جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا اتنے تک توبہ نہیں ہے تو یہ ہے بندوں کے حقوق بہرحال توبہ کا یہ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے جلدی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمائے گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو کتنی بڑی سہولت ہے کتنی بڑی آسانی ہمارے لئے فرام کر دی گئے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب سفید داڑی ہو گئی پچاس ساٹھ سال کے عمر کو پہنچ گئے ہیں ہم نے بڑے کرتوچ کیے پتہ نہیں ہمارے لئے کوئی معافی کی گنجیش ہے یا نہیں ہے تو اس ناومیدی کا شکار ہو جاتے ہیں یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہوتا اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ان پر احسان عظیم فرماتے ہوئے عوضہ کھلا رکھا ہوا ہے عمر کے جس حصے میں بھی ہوں جوان ہیں بوڑے ہو چکے ہیں پھر بھی اس کی بارگاہ سے ناومیدی نہیں ہونی چاہئے لَا تَقْنَتُمِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا کہ اللہ کی رحمت سے ناومید نہ ہو جاؤں بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا لہٰذا عمر کے جس حصے میں ہیں ویسے جوانی میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز وقت پیری گرگزادہ میشود پرہزگار کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ شیوہ اور طریقہ ہے بڑھاپے میں تو بھیڑی کے بچے بھی کہتا ہے کہ اب ہم صوفی بن گئے ہیں اب تو ہم حاضی ہو گئے ہیں اب تو ہم سمر جو چکے ہیں بہرحال یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپے کی توبہ قابل قبول نہیں جوانی کی توبہ کا اپنا مقام ہے کہ جب ساری صلاحیتیں طاقتیں کام کرتی تھی اور اس کو غلطی پر اکساتی تھی گناہ پر مجبور کرتی تھی لیکن ان طاقتوں کو کنٹرول میں کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے اس بندے کا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے لیکن پھر بھی صبح کا گیا ہوا شام کو اگر واپس آ جائے تو آپ اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر آ گیا تو اگر زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اس لیے کسی بھی عمر کے حصے میں اللہ توفیق نے فرمایا بلکہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ توبہ کرے گناہوں سے اور معافی مانگے مایوس نہ ہو حدیث پاک میں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے مسلسل گناہوں میں لگا رہتا ہے اور اس کے گناہ اس قدر ہوتے ہیں کہ گناہ پہاڑوں کی ماند ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی ان پہاڑ گناہوں کے پہاڑوں کی چوٹی جو وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے پھر بھی میرا رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے مایوس نہ ہو تیرے گناہ پہاڑوں جتنے گناہ تو اپنا سامنے لے کے آ جائے گا میری بارگاہ میں جبین نیات جھکا دے گا چند ندامت کے آسو بہا دے گا معافی مانگے گا تو میں تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں کو اپنا رحمت کا پانی پھیر کر انہیں صاف فرما دو گا میری رحمت تو وعدے دے رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روی منزل ہی نہیں آؤ تو سہی جبین نیات جھکاؤ تو سہی اپنا دامن پھیلاؤ تو سہی پھر دیکھنا ہم کیسے اپنے تم پر مہربانیاں فرماتے ہیں اور کس طرح تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے بارگاہ مالک و مولا کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے بہرحال ان لوگوں کی توبہ ان دو آیات میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی توبہ جو ہے نا وہ قابل قبول ہے جو گناہ کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں جو نادانی سمجھی کی وجہ سے جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے وہ قبول فرمائے گا شرط یہ ہے کہ یتوبون من قریب گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور فرمایا جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں توبہ بھی کر لیتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اور گناہوں پر مسرب بھی رہتے ہیں تو پھر فرمایا ان کی توبہ قابل قبول نہیں آئے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حتیٰ اذا خدر اہدہم الموت حتیٰ کہ موت ان پر تاری ہو جائیں اور موت کے آثار آ جائیں جب تک موت کے آثار نہیں آتے اتنے تک بھی توبہ قابل قبول ہے جب موت کے آثار آ جائیں اور جان جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہو اٹکی ہوئی ہو تو قالہ انی تبتلانہ پھر کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو اب توبہ قابل قبول نہیں ہوگی نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَمْ هُمْ كُفَّار نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے ہیں تو اس حالت میں کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں کافر ہیں تو کافر کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ وہ کفر سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں نہیں آتا ایمان نہیں لاتا تو کافر کی توبہ قابل قبول نہیں اولائکہ یہ اس وقت جب وہ مر رہا ہے اور اس وقت توبہ کرتا ہے کفر سے تو اب اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اولائکہ اتنالم عذابن علیمہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو بہرحال ان دو آیات کریمہ میں توبہ اور توبہ کی قبولیت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے جبینِ نیاز جھکانے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ وسلم اللہ وسلم آتنا فی الدنیا سلامتا ربنا لاتزی قلوبنا عبادل دیتنا عبانل دیتنا وعندل محمد اللہ وسلم ربنا آتنا لنا نورنا وفر لنا اننا کارا كل سکتا صلی اللہ علیہ حبید محمد وعالی صلی اللہ علیہ شکریہ موسیقی